البیان کمپلیٹ ایڈیوکیشن تعلیم کا اولین کام ہے اور اس کے بعد لیٹرسی یعنی پڑھائی اور لکھائی جس کو انشاءاللہ ہم اکلے پارٹ میں کور کریں گے انتہائی عام بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نیکی کے سارے کام کرنا چاہتا ہے ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں بکریڈنگ کرنا چاہتے ہیں سموکنگ اور اس طرح کی دوسری بری چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ کرنے اور نہ کرنے کا فرق عادت کا فرق ہے پڑھائی مذہب شخصیت صرف اور صرف عادتوں سے بنتے ہیں اور عادتیں بچپن میں بنتی ہیں سکول ٹائم پہ بنتی ہیں والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح وہ صحت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور بچے کے ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں اس کے ڈاکٹر کو تبدیل کرتے ہیں ایسے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں بچے کے تعلیمی ادارہ کو تبدیل کرنا بھی والدین کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچہ سکول میں چار سے پانچ گھنٹے گزارتا ہے اور گھر میں انیس سے بیس گھنٹے تو والدین کا کردار انتہائی اہم ہوگا اور ساتھ ہی یہ کہ یہ کام ایوننگ ٹویشن سے ہرگز نہیں ہو سکتا تعلیمی اداروں کو تعلیم کے مکمل مفہوم کو سمجھنا ہوگا اور اپنی سمداریاں پوری کرنا ہوگی سکول کو مذہبی اور معاشرتی تربیت میں بھی ویسے ہی لیڈ لینا ہوگی جیسے وہ تعلیم میں لیتا ہے عبادات کو سکھانا اور ان پر عمل کرنا شخصیت سازی کو ڈسکس کرنا اور عملی طور پر شخصیت سازی کرنا سکول کا فرض ہے والدین عام طور پر اس بات پر نالا ہوتے ہیں کہ تین چار سال کا بچہ نماز کیسے پڑے گا آٹھ دس سال کا ہوگا تو پڑھ لے گا لیکن یہی لاجک وہ پڑھائی پر لگانے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ اگر تین چار سال کا بچہ نہیں پڑے گا تو آٹھ دس سال کا ہو کر وہ انگلیش میت اور اردو نہیں پڑے گا ہمیں یہی لاجک نماز کیلئے بھی استعمال کرنی ہے اور پھر ہم یہاں کون سا اس بچے سے یہ پرفیکشن مانگ رہے ہیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ازان ہو بچہ چاہے صرف ہاتھ دھو کر جائے نماز بچھائے اور ایک سجدہ کر لے پیرنٹس کلیپنگ کر دیں یوں ازان اور نماز کا تعلق بچہ پریکٹیکلی سیکھ لے گا وضو نماز خوشو اور خوضو خود ہی آتا رہے گا انشاءاللہ اسلام اور اچھی باتیں صرف باتوں اور کتابوں سے نہیں مل سکتی ان کو پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے اس کے لئے البیان میں ہم ڈیلی ہیبٹ ڈیولپمنٹ پرو فارما استعمال کرتے ہیں جس میں صبح سمائل کے ساتھ ہٹنے سے لے کر رات کو دودھ کا گلاس پینے تک نمازوں سے لے کر تمیز سے بولنے تک گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے لے کر اپنے مستقبل کے ڈریم کو شام کو والدین کے ساتھ ڈسکس کرنے تک بڑوں کے پروگرام نہ دیکھنے سے لے کر الارٹڈ وقت میں کارٹون دیکھنے تک کی انٹریز شامل ہیں والدین ہر شام کو اس کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر فل کرتے ہیں اور صبح کلاس میں یہ پرفارما سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے اور بچہ اپنے پورے دن کے لئے جواب دے ہوتا ہے فلسفی یہ ہے کہ بچہ اپنے اخلاق آمال اور عبادات کے لئے روزانہ جواب دے ہی کرے کہاں ہم اپنے بچوں سے ان موضوعات پر بات بھی نہ کریں اور کہاں وہ ان ساری باتوں پر عملی طور پر جواب دے ہو یہ عملی شخصیت سازی کا سب سے اہم جز ہے ایسے ہی بچوں کو ہر اچھی بات پر انکریج کرنا پیڈ کرنا ان کے لئے کلیپنگ کرنا اور ہر پوری بات پر ٹوکنا ناراض ہونا اور یہی باتیں ریپیٹ کرنے پر ان کو پنشمنٹ دینا ضروری ہے اور مارنا پنشمنٹ نہیں تشدد ہے پنشمنٹ میں گھر کے کارنر میں آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونا کوئی ایکسرسائز کرنا یا آئی ویل ناٹ ڈو ایٹ اگین جیسے جملوں کا لکھنا کارٹون اور گیمز ویرہ کا بین کرنا شامل ہے ایسے ہی بچوں کو میڈیا اور انٹرنیٹ کی خباستوں سے بچانا شاید آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے یاد رکھیں ایک بری بات سیکھنے میں شاید چند منٹ لگیں گے لیکن اس کے اثرات کچھ نہ کچھ اثرات عمر بھر بچوں کے ساتھ رہتے ہیں چاہے والدین کچھ بھی کر لیں اور آخری بات یہ کہ ہم والدین اور ٹیچرز کو کلیر مائنڈڈ ہونے کی ضرورت ہے اگر خدا نہ خواستہ مجھے شخصیت یعنی تربیت اور لٹرسی میں سے کسی ایک چیز کو سیلیکٹ کرنا پڑے تو میں اپنے اولاد کے لیے شخصیت یعنی تربیت کو سیلیکٹ کروں گا کیونکہ اسلامی ہسٹری کے وہ تمام لوگ جن کا احترام میں اپنے بزرگوں سے زیادہ کرتا ہوں اور دنیا میں جن کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے وہ تربیت جافتہ تھے ڈگری ہولڈرز نہیں تھے اور تربیت جافتہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی اچھی اور سالے عادات ہیں اچھی اور سالے عادات تربیت جیسے بڑے موضوع کو اتنے کم وقت میں کور نہیں کیا جا سکتا امید یہ ہے کہ اس ڈسکشن کو بیس بنا کر والدین مزید سیکھنے اور عمل کرنے کی طرف راغب ہوں گے اللہ تعالیٰ سمجھ اتا فرمائے آسانیہ اتا فرمائے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین